جب میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب برات پر سوار ہونے لگے کتنا حسین و جمیل دلہا ہوگا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور کتنا خسرت جنتی لباس ہوگا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خود سونے اور جو امامہ شریح ہوگا وہ کتنا سونا ہوگا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے مبارک کہ جس کے بارے میں صحیح مسلم صحیح بخاری کے الحاج ہیں اور حضرت ابو حریرہ کے الفاظ ہیں حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی شیئے کو نہیں دیکھا کہ جس کا حسن حضور کے حسن سے زیادہ ہو گویا کہ سورج بھی حضور کے چہرے میں کرتش کر رہا ہے لفظ ہے صحیح بخاری صحیح مسلم کے لفظ ہے مارعی تو شیئے ان میں نے کسی شیئے کو نہیں دیکھا اب شیئے کسے کہتے ہیں شیئے کی تاریخ کیا ہے اللہ کریم نے جو چیز بنائی ہے وہ شیئے ہے خرمایا مارعی تو شیئے ان میں نے کسی شیئے کو نہیں دیکھا کہ جس کا حسن حضور کے حسن سے زیادہ ہو کوئی تشبیح دیتا ہے چاند سے کوئی شہابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کا چہرے انبر ایسے ہے جیسے اتنا خسرت ہے کہ آپ کے چہرے کی نورانیت اور چمک چودوی کے چاند سے بھی زیادہ ہے یا رو وہ چہرہ کتنا حسین و جمیل ہوگا جب اس حسین چہرے نے اس وجود مقدس نے جب جنتی لباس پہنا ہوگا جب سر پر امامہ شرین پہنا ہوگا تو پھر کتنا حسین و جمیل دنہ بن کر سوار ہو رہا ہوگا یا رو اگر کوئی ماں بیٹا جنے بیٹا جننے کے بعد ماں کے دل کے ارمان ہوتے ہیں ماں کے دل کے اندر خواہش ہوتی ہے کہ یا رو میرا بچہ پیدا ہوگا بڑا ہوگا جب یہ بڑا ہوگا تو میں اس کی شادی کروں گی اسے دلہ بناؤں گی کتنا حسین و جمیل منظر ہوگا اس کے سر پر صحرہ سجاؤں گی کتنا اچھا لگے گا ماں یہ کہتی ہے ماں کے ارمان یہ ہوتے ہیں اولاد کے حق میں اور باپ کتنا عظیم ہے یارو باپ جتنا بھی بیمار ہو مر رہا ہو باپ کے سامنے اگر نوجوان اولاد آ جائے اس کی اولاد آ جائے تو اولاد کو دیکھ کر جان کے اندر جانا جاتی ہے یارو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آج بررات پر سوار ہو رہے ہیں دلہ بن کر خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہیں لیکن آج میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والا نہ میرے کریم آقا کا نہ باپ ہے نہ باپ ماں ہے نہ دوست ہیں یارو اگر باپ بیٹے کو دیکھیں کہ وہ تیار ہو کر دلہ بن کر گھوڑے پر سوار ہو رہا ہے تو ماں اپنی سہلیوں سے کہتی ہے دیکھو میرا لال کا روب دیکھو کتنا اچھا ہے سواری پر سوار ہو رہا ہے باپ اپنے دوستوں سے کہتا ہے کہ یارو میرا چاند کتنا حسین و جمیل ہے دوست کہتے ہیں شالہ نظر نہ لگے یارو آج میرے کریم آقا حرش سے عرش تک جا رہے ہیں نہ ماں دلاسہ دینے والی ہے نہ باپ صحر دیکھنے والا ہے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مندر کو اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس احساس کو اللہ کریم نے یوں بیان حرمایا کہ اے معبوب کھبرانا مت کیا ہوا تیری ماں نہیں کیا ہوا تیرا باپ نہیں کیا ہوا تیرے دوست آباب نہیں میں خود خدا تو ہوں نا یہ سارے فرشتے تجھے ماشاء اللہ کر رہے ہیں میں خود رب کینات سبان اللہ کہہ رہا ہوں اے معبوب دل کی اندر یہ بات نہ لانا اگر تیری ماں نہیں کوئی بات نہیں تیرا باپ نہیں کوئی بات نہیں تیرے دوست نہیں کوئی بات نہیں میں خود رب کینات سارے فرشتوں کو بھیج کر عالی برراخ سواری بھیج کر لا مکانہ تک کہ جہاں پر ساری کہنات نیچے رہ جائے سمدنا فتد اللہ فکانا کعبہ کعوسین اوعدنا کہ جہاں پر ساری کہنات نیچے رہ جائے عرش آزم پر تجھے میں اپنے پاس بلاؤں گا اس مقام پر کہ جہاں پر صرف خدا تھا یا مستحا تھا اے معبوب گبرانا وقت گبرانا مت میں خود داد دوں گا